شیخ صادی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک حقائط ہے بلکل صحیح صادر آتی ہے اس فکرے کے اوپر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس بادشاہ نے بیماری کی عالت میں بہت سے علاج کروایا لیکن کہیں علاج دریافت نہ ہو سکا تو ایک حکیم جو ہے اس نے علاج دریافت کیا اور اس نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت کو ایک بلکل بادشاہ سلامت کی علامات رکھنے والے کسی شخص کا بلڈ جو ہے وہ اگر لگا دیا جائے اور اس کا سارا خون بہا دیا جائے اس شخص کا اور بادشاہ کے لیے اس کو قربانی کا بکرا بنا لیا جائے تو بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا منادی ہوگی پورے شہر کے اندر اور قاضی صاحب نے بھی فیصلہ لکھ دیا کہ ہاں اس شخص کو بادشاہ کی زندگی بچانے کے لیے زیبہ کر دینا ضروری ہے جب وہ سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں اکٹھے ہوئے والدین بھی اس بچے کے مان گئے انہیں بھی پیسے دے دیئے گئے ضرورت کے مطابق سونا چاندی جو بھی تھا وہ بھی مان گئے اور جب یہ سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں اکٹھے ہوئے تو اس لڑکے نے آخری بار جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اللہ کی حضور جو ہے وہ دیکھ کر آسمان کی جانب دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس وقت تمہارا وقت قریب آ چکا ہے تم میرے لئے قربانی دے رہے ہو بتاؤ کہ آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں تمہاری بھر آئیں ہیں لیکن لبوں پر تمہارے مسکرہت ہے وجہ کیا ہے اور تمہاری چہرے پر کسی قسم کے غم کے کوئی آثار بھی نہیں ہے تو اسے بچے نے جواب دیا جو قربانی کا بکرہ بن رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب مجھے پھنسایا جا رہا تھا مجھے پکڑا جا رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ کوئی قانون ہوگا کوئی آئین ہوگا جو مجھے بچا لے گا لیکن پھر میری نظر جو ہے وہ میرے والدین کی طرف گئی اور میں نے جب والدین کی طرف دیکھا تو وہ بے بس ہو چکے تھے انہیں اپنی ضرورتیں عزیز تھیں انہیں پریشانیاں بہت بڑی تھیں ان کے پاس جو ہے وہ سونا چاندی اور زیورات آ چکے تھے وہ اس کی وجہ سے خموشی اختیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد میرا آخری سارا میرے وقت کا قاضی تھا لیکن میرے قاضی نے بھی ڈکری وہ حکم نامہ جاری کر دیا وہ اس نے بھی کہا کہ اس کا خون بہانہ لازم ہے تو پھر میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس سب سے بڑے منصف کی جانب دیکھ کر کہا کہ یہ ہے تیری زمین اور یہ ہیں تیرے لوگ اور یہ ہے اشرف المخلوقات اور یہ ہیں منصف اور یہ ہے انصاف جب میں اپنے رب سے مخاطب ہوا تو میرے چیرے پر کم از کم جو خوشی کے اثار ہیں وہ یہ تھے کہ بادشاہ سلامت کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا اس سارے معاملات کو اور بادشاہ نے کہا کہ نہیں اس کا خون نہیں بھایا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بادشاہ تندرست ہو گیا لیکن اس بادشاہ نے جاتے جاتے ایک کام بڑا کیا اس نے اس قاضی کو بلایا اور اس قاضی کی گردن اڑا دی اور کہا کہ ایسا قاضی جو ریایہ کو ریاست اور بادشاہوں کے اوپر قربان کرنے کے فرمان جاری کرے اور نائنصافی کرے اور ظلم کرے وہ کبھی بھی میری ریاست کا قاضی نہیں ہو سکتا اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بیماری جس میں وہ مبتلا تھا بادشاہ وہ بیماری میں تندرست ہو گیا